تو فیلال انہوں نے پانی کے حوالے سے بات کی ہے اور دیگر جتنے بھی مسائلیں یہاں پہ کیونکہ اگر دیکھا جائے پانی کے حوالے سے بھی بہت زیادہ خستہ حالت ہے اگر دیکھا جائے اس وقت سیٹی کی بات کی جائے دوڑا کی وہاں پہ پانی کافی گندہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ کافی زیادہ بیمار بھی ہو رہے ہیں اور پانی میں کافی ساری بیماریاں فیل رہی ہیں کیا آپ نیٹ اور آئی آئی ٹی چی ای میٹس اقزام کے تیاری کے لیے بیسٹ گوجنگ انسٹیٹوٹ ڈھونڈ رہے ہیں جو ہو آپ کے آس پاس ایسا انسٹیٹوٹ جو کروائے آپ کو ہر فاؤنڈیشن کورس کی بیسٹ تیاری ایسا انسٹیٹوٹ مل بانا مشکل ہوتا ہے تو ہو جائیے تیار یونک کلاسز دوڑا کے ساتھ ہم لے کر آئے ہیں آپ کی سبھی مشکل کا حل جی ہاں دوڑا بھدربا اور کشتور کے سٹوڈنٹس کے لیے ہے خوش خبری یونک کلاسز لے کر آئے ہیں فاؤنڈیشن کورس 11th & 12th کلاس for subject physics, chemistry, biology & maths and pre-foundation کورس for 6th to 9th کلاس اس کے ساتھ ہی جی این وی ایم پریس اور سینک سکول ایکزام کے تیاری کے لیے بیسٹ گوجنگ آپ کے اپنے شہر دوڑا میں یہاں آپ کو ملتے ہیں courses for neat dropper batch, JEE dropper batch & crash course, foundation 11th & 12th, board plus neat, pre-foundation 6th to 10th یونک کلاسز لڑا, 10 برشوں سے لگاتار بہدرین ریزرٹ دینے والی ایک ماتھر انسٹیٹیوٹ ہے ہماری مشیشتائی ہیں سپیورست, IITN & NIITN Delhi & Kota کی بیسٹ فیکلٹی پریدیک بیچ میں limited 25 students اور ہر ایک سٹوڈنٹ کو personal attention, printed notes اور updated study material ویکلی تیسٹ سیریز, آفورڈیبل فیز, یونک کلاسز, ڈوڈا آپ کو دیدہ ہے بیسٹ فیکلٹی, بیسٹ ریزرٹ, جو پر بیچ سٹارٹ تو آئیے اور آج ہی ریسٹیشن کر آئیں یونک کلاسز, فاریدیا بیلڈنگ, بارتھ روڈ چاک, نیر ٹاؤن ہال, ڈوڈا سٹی کارلس, 96201-4470 & 91031-47098 السلام علیکم آدھاب ناظرین, شوہم چینل ڈوڈا سے میں آپ کا میزبان ادریس فلاہی اس وقت بلاغ development آفیس گھٹ میں ہوں یعنی بیڈیو آفیس گھٹ میں اور جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ گھٹ بلاغ کی مختلف پنچائتیں ہیں جن میں کافی سارے امور جو ہے گورنمنٹ کی جانب سے دیے جاتے ہیں تاکہ ان پر کام ہو سکے اور ترقی کے اور تعمیر کے جو کام ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے لوگوں کو راحت پہنچائی جائے تو اس حوالے سے اگر بات کریں جو پنچائت گھٹ ہے اس حوالے سے آج یہاں پہ ایک اجلاس مناقض کیا گیا تھا جس میں لوگوں کو یہ باور کرایا گیا تھا کہ کافی سارے ایسے امور تھے ایسے کام تھے جن کی فیرست پہلے دی گئی تھی لیکن اس میں کافی سارے لوگوں کے کچھ objections تھی جس کی وجہ سے وہ approve نہیں کیا گیا تھا بیڈیو آفیس کی جانب سے کیونکہ اس میں کافی ساری complaints آئی تھی ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد آج یہاں پہ جب اجلاس ہوتا ہے تو یہاں پہ سماجی کارکون ریاض شیخ جی کو بھی انہوں نے مادو کیا تھا اور ان کے زیر احتمام یہ پوری نشست رہی تھی اور اس پوری پنچائت کے حوالے سے جو کام تھے اس کے بارے میں جو ہے یہاں پہ ان لوگوں نے پورے صلح مشورہ کر کے ایک نئی فیرست تشکیل دی ہے جس کے ذریعے سے اب اس پنچائت کے اندر کام ہوں گے اور بلاک نے اس تمام فیرست کو یہاں کے ممبران کو اور یہاں کے سرپنچوں کو اور وی ال ڈبلیو جو بھی ہیں ان تمام لوگوں کو بتایا کہ آپ جلدی سے جلدی وہ تمام چیزیں دے دیں تاکہ اس کو اپروک کیا جا سکے اور ان لوگوں کو کام کرنے کی اجازت دی جائے تو سب سے پہلے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں شوم چانل ڈوٹا میں شکریہ فلائی صاحب آپ مجھے بتایا رہا صاحب جس طرح سے آج یہاں پہ جو پروگرام تھا اس ریلیٹڈ آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین تک پہنچائے گی کیا آپ تھا پورا مسئلہ یہاں پہ اور کس طرح سے آج یہ تک ملتا ہے دیکھیں اس وقت ہم موجود ہیں یہاں ہمارا پنچائت گھر ہے میری والدہ سرپچ ہے اس پنچائت کی میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ آج جو ہم نے اینول پلان بنایا تھا اس میں سے ہمیں ڈپارٹمنٹ نے بولا کہ آپ چالیس پرسٹ اسی پلان میں سے چن کر دے دو تو اسی پہ یہاں آج کافی بحث مباحثہ ہوا تو نتیجہ یہ ہوا نکلا کہ ہم نے پلان چالیس پرسٹ جو دینا تھا وہ ہم نے چنا اسی میں سے چن کے نکالا تو اسی لئے ہم نے تمام پینچز کو اور کچھ چند اشخاص کو یہاں پہ بلایا تھا اس پلان کے بارے میں ہم نے کافی ڈسکس کی تو ڈسکس کرنے کے بعد یہ حل نکلا کہ جو بھی یہاں گاؤں کے جرنل کا مین مین کام ہے راستے ہیں نالیاں ہیں کچھ پروٹیکشن ورکس ہیں کچھ لینڈ لیولنگ ہے تو وہی ہم نے کام چنے تو اس پلان کو ہم نے فائنلائز کیا اس وقت ہم یہاں پہ بڑے لوگ موجود ہیں لیکن میں نے یہاں ایک بات کہی کہ دیکھئے ہمارا جو نریگا کا پیسہ ہر سال آتا ہے کم از کم ایک کروڑ سے زہد آتا ہے ڈیڑھ کروڑ تک بھی آ سکتا ہے کیونکہ ہماری لیبر بجٹ جو ہے وہ اتنی ایک کروڑ سے ڈیڑھ کروڑ تک ہر سال بنتی ہے تو اسی میں سے ہم نے آج یہاں صرف چالیس پرسر پلان نکالا تو ایسے ایسے کام رکھے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو لوگوں گلیاں بنیں گی ٹائلیں لگیں گی ڈرینز بنیں گے پروٹیکشن ورک بنے گا جو بھی جنوین کام تھے وہ ہم نے اس پلان میں فائنلائز کر کے تو اس پلان کو فائنل کیا تو میں اسی طرح سے اپنی دیکھئے میری اہلیہ جو ہے وہ ڈی ڈی سی بھی ہے میں اس بائیس پنچائتوں میں اکثر چلتا رہتا ہوں اور دیکھتا رہتا ہوں ان بائیس پنچائتوں میں کہاں پہ نریگا کا کیا کام ہوا کہاں پہ کیپیکس کا کیا کام ہوا تو میں نے دیکھا اسی طرح سے ہر پنچائت میں میں ہر سرپینچ کو ہر پینچ کو یہاں سے ایک انفارمیشن دہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اسی طرح سے کام کریں اسی طرح سے ایک اجلاس بلائے اپنی پنچائتوں میں اور جو جرنل کام ہیں کسی ذاتی مفاد یہ پیسہ خرج نہیں ہونا چاہیے یہ جرنل کاموں میں لگنا چاہیے کیونکہ ان لوگوں کے راستے بھی بنیں ان لوگوں کی گلیاں بھی بنیں ان لوگوں کی ڈرینیج بھی ہو جائے تو میں تمام اپنی بائیس پنچائتوں کے پینچ سرپینچ یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں دیکھئے گھٹ میں کیونکہ گھٹ ایک نمونہ ہے یہاں کام آپ کسی بھی ٹائم میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو کسی بھی ایجنسی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ آئے اور ہمارے گھٹ میں جتنے بھی کام ہوئے ہیں وہ چاک کر سکتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں یا ہونے والے کام جو ہیں ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں ان کو بھی چاک کر سکتے ہیں اگر کہیں پہ کچھ گلت نکلا تو کسور ہمارا ہے کسور ہماری پبلک کا نہیں ہے کیونکہ اس وقت جو ذمہ داری ہے وہ ہمارے سر ہے ہم پہ ہے تو ہم اپنی ذمہ داری کو آنے والے وقت میں بھی اور جو پچھلے گزرا پچھلا گزرا ہوا وقت تھا اس میں بھی اچھی طرح سے ہم نے سوچ سمجھ کے حل کیا اور آنے والے وقت میں بھی اس کو بہت ہی اچھی طرح سے نبھانے کی کوشش کریں گے تو میں اس وقت آپ یہاں ذرا کیمرہ گھمائیے اور اس پنچائد گھر کو دیکھئے کیا ایسا پنچائد گھر ہمارے کہیں بھی کسی بھی بلاک میں شاید جمعو وغیرہ کہیں ہو سکتا ہے لیکن ہمارے ڈسٹرکٹ ڈوڑا میں ایسا پنچائد گھر یا ایسا پنچائد گھر کے سامنے جو لان ہے جو پارکنگ ہے تو ایسا مجھے نہیں لگتا ہے کہ کہیں پہ آپ کو دکھنے کو ملے گا یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے اس ڈے ہم نے بہرکور محنت کی ہے لوگوں نے بھی ساتھ دیا ہے پینس ہر پیجز نے بھی ساتھ دیا ہے تو تب جا کے ہم یہاں پہنچے ہیں ہم نے ایسا پنچائد گھر یہاں پہ بنایا ہے میں ڈپارٹمنٹ کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ وقتاں پھا وقتاں وہ اس پنچائد گھر کو اور اس لان کو دھیان میں رکھتے ہیں اس کو کسی بھی قسم کی کوئی یہاں گندگی نہیں پھیلنے دیتے ہیں کسی بھی قسم کی کوئی یہاں ایسی حرکت نہیں ہوتی ہے جس سے یہاں یہاں کی عوام ڈسٹرب ہو جائے یہ یہاں کے جو جتنے بھی ملازم ہیں وہ بھی اس میں بہرپور حصہ لیتے ہیں شکریہ آپ جے یہ بتائی رہے ہیں سب جیسے عام طور سے کافی سارے پنچائدوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کافی ایسے لوگ ہیں جن کو ہر سال کام ملتے ہیں اور کافی سارے ایسے لوگ ہیں جن کو کسی سال بھی کام نہیں دیا جاتا ہے تو کیا کہیں گے ان تمام چیزوں کو لے کر اور اگر گھاٹ پنچائد میں دیکھا جائے تو کس طرح سے یہاں پہ ہوتا ہے یہاں پہ دیکھئے میں آپ کو کہنا چاہوں گا یہاں پہ ہر سال الگ الگ گھروں کو الگ الگ جاب کارڈ ہولڈر کو جاب کارڈ ہولڈر تو سب ہوتے ہیں ان کو تو ہر سال سو دن کا روزگار تو دینا ہے لیکن جو بھی کام ہوتا ہے اگر ایک سال ہم نے ایک کام کیا تو دوسرے سال ہم دوسرا کام کرتے ہیں ہم اس کو رپیڈ نہیں کرتے ہیں تو تیسرے سال ہم تیسرا کام کرتے ہیں ایسے ایسے ہی ہم یہاں پہ کام کرتے ہیں تب ہی جا کے یہاں گھٹ گاؤں میں جو خاص کر گھٹ گاؤں ہے یا بدرون ہے یا آرنوڑا ہے یا نالوہ ہے آپ کہیں نہیں دیکھیں گے کہ یہاں ٹائل کے بغیر جو نہیں بنی ہے ان کو بھی ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ان گلیوں کو بھی ہم بنانے کی پکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو گلیاں ابھی کچھی ہیں لیکن آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے ضرور گھٹ ایک ایسا نمونہ پیش ہوگا پورے ایریا میں پوری کانسیچنسی میں کہ میں ایسے ہی چاہتا ہوں کہ میری کانسیچنسی دی ڈی سی کانسیچنسی ہے ہر پنچائت میں میرا کام ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ میں خود نظر رکھتا ہوں خود جاتا ہوں خود پہنچتا ہوں ہر ایک جگہ تو ایسا ہی کام مجھے ہر پنچائت میں چاہیے مجھے امید ہے اگر دیکھا جائے کافی سارے ایسے ترقی کے کام ہیں ابھی بھی باقی اور دوسری بات یہ ہے کہ کافی سارے ایسے دپارٹمنٹ سے جن میں ہمیشہ شکایتیں رہتی ہیں چاہے وہ بجلی رپارٹمنٹ یا باقی جتنی بھی آپ کی نظر میں بھی آئے ہوں گے تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ کی ان چیزوں پر کس طرح سے ان مسائل کو حل کیا جائے دیکھیں سب سے زیادہ بجلی کی ہمیں بہت زیادہ پرابلم ہے میں بات کروں گا اپنے ڈی ڈی سی کانسی چونسی کی جہاں تک میں نے دیکھا جہاں تک میں نے جھانچا میں گیا میں نے گھر گھر گھوما اور ایک ایک وقتی کے پاس پہنچا بہت ہی پسماندہ لوگ ہیں بہت ہی گربت میں گزر بسر کرنے والے لوگ ہیں لیکن ان کو ایک بلب جلانے والے کو ساڑھے تین سو چار سو ہر مہینے کا کرایا جو وہ دے نہیں پاتا ہے کیونکہ اس کے پاس بچارے کے پاس کوئی سادن نہیں ہے کہ وہ وہ کرایا گورنمنٹ کو ادا کر سکے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اتنی گربت ہے اتنی گریبی کی وجہ سے وہ ادا نہیں کر سکتا ہے تو وہ چھے مہینے سال کے بعد اس کو ہر ایک سال کا کرایا کم از کم کم از کم بیس زار تیس زار بنتا ہے میں نے بیجنی ڈیبارٹمنٹ سے اپیل کی مارچ میں کے مہینے میں کہ خدارہ ان کو کشن کش کیجئے ان کا جو یہ سودھ در سودھ کرایا چاڑ رہا ہے یہ بلکل غلط ہے ان کو آدھا کم از کم فیفٹی پرسٹ کرایا ماف کیا جائے اور فیفٹی پرسٹ ادا یہ کریں گے کیونکہ میرے پاس بہت سارے لوگ آئے جتنے بھی ہمارے ایریاز کے لوگ ہیں وہ سارے بل میرے پاس موجود پڑے ہیں تو میں نے اٹھا کے بیجنی ڈیبارٹمنٹ کو دیئے لیکن ان کو کوئی ٹاس اماس نہیں ہوا جس سے ان کا چلو اگر فیفٹی پرسٹ رینیو بھی ان کا جمع ہو جاتا اس میں کون سی برائی تھی اگر فیفٹی پرسٹ بیچاری گریب عوام کو ماف بھی کیا جاتا فیفٹی پرسٹ گورنمنٹ کے خزانے میں جمع ہوتا لیکن کسی نے کوئی اس پہ توجہ نہیں دی ڈیبارٹمنٹ کو ٹاس سے ماس نہیں ہوا تو میں پھر ایک بار ڈیبارٹمنٹ کو کہنا چاہوں گا کہ ان گریبوں کی طرف دہان دیجئے کیونکہ یہاں اسی دنیا میں ہم نے بھی نہیں رہنا ہے آپ نے بھی نہیں رہنا ہے یہاں مرنا بھی ہے اس گریب کی طرف دیکھئے کیونکہ مر کے وہاں دوسری دنیا میں جا کے اللہ کے سامنے جواب دائی ہوگی وہاں کیا جواب دیں گے آپ جس گریب کو ایک پچاس روپے ایک سو روپے دینے کے لیے نہیں ہے وہ چار سو روپے ایک بلب جلا کر کیا کراہ دے گا اس لئے میں ایک بار کہنا چاہوں گا کہ اس گریب کی طرف دھیان دیجئے اس گریب جنتہ کو کسی نہ کسی طرح اس دنیا میں رہنے کا جو ہے وہ بندوبس ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم کریں گے ہم گریب کا ازالہ کریں گے ہم ان کے ساتھ چلیں گے ہم ان کی دکھ درد میں شامل ہوں گے ہم ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کر ان کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے شکریہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے ریاض شیق جی جنہوں نے آج اس پنچائت کے حوالے سے بھی بات چیت کی ہے اس کے علاوہ جو اس وقت مسائل یہاں ڈوڑا کے لوگوں کے درمیان ہو رہے ہیں اس حوالے سے بھی انہوں نے بات چیت کی ہے پوچھنا چاہیں گے اگر پانی کے ریلیٹر تو پانی اگر دیکھا جائے کیونکہ بہت ساری شکایت درج ہو رہی ہیں ہمارے شہر ڈوڑا سے کہ وہاں پہ پانی اتنا زیادہ گندہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ کافی زیادہ بیمار بھی ہو رہے ہیں دیکھئے فلائے صاحب میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ یہاں فروری سے لے کر آج تک آج اپریل چل رہا ہے تو کوئی بارش کا نام و نشان نہیں ہے اتنا ڈاٹ پڑا ہے تمام چشمیں جو ہیں سوک پڑے ہیں بالکل ندی نالوں میں پانی ختم ہو رہا ہے تو یہاں کی عوام آنے والے وقت میں یا ابھی جون جولائی اگست باقی ہے تو پانی کا کیا سورس ہوگا ان لوگوں کو وہ کیسے جی پائیں گے پانی کے بغیر کیسے جی پائیں گے میں پینچی ڈپارٹمنٹ سے بھی یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ وہ بھی اس طرف تھوڑا دھیان دیں کیونکہ آنے والا وقت جو ہوگا وہ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہیں مائسر ہوگا اس لیے ڈپارٹمنٹ کو میں خصوصا اپنی طرف سے اور ڈپارٹمنٹ کو میں اب یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ کسی نہ کسی طرح پانی کا سورس دیکھیں اور اس گریب جنتہ کو جو پہاڑو پہ لوگ بستے ہیں اس ہلی ایریاز میں لوگ بستے ہیں ان کو پانی تو ہونا چاہیے پانی کے بغیر جینا بیکار ہے مشکل ہے جینا پاتا ہے انسان اگر صبح پانی نہیں ملے گا شام کو پانی نہیں ملے گا تو انسان کیسے اپنی زندگی بسر کرے گا تو میں ڈپارٹمنٹ کو پھر ایک بار خصوصا اپیل کرنا چاہوں گا کہ پانی کی طرف دھیان دے اور جو جی آر صرف لگے ہیں ڈپارٹمنٹ صرف لگا ہے لوگوں کو گریب جنتہ کو کہ جی آر کاٹو جی آر کاٹو جی آر کاٹو کیا جی آر کاٹیں گے جب ان کو پانی ہی نہیں ہے تو جی آر کس چیز کی کاٹیں گے ہم کہنا چاہیں گے لوگوں کو بھی جب آپ کو پانی پورا محصر ہو پانی گھر گھر پہنچے نال ہر جگہ پہنچے ہر گھر میں پہنچے تو جی آر کٹانا ہمارے لئے کوئی مشکل نہیں ہے جب پینے کے لئے پانی ہوگا تو جی آر بھی کٹ سکتی ہے مگر ابھی لوگوں کو مت تنگ کیجئے ابھی لوگوں کو پریشان مت کیجئے یہ گریب عوام ہے گریب عوام کی طرف دیان دیجئے تھوڑا سا خدارہ اپنا بھی خیار رکھے اور اس گریب جنتہ کا بھی خیار رکھے پانی کے بغیر جینا بہت مشکل ہے پہاڑوں میں ہلی ایریاز میں دور دور علاقوں میں لوگ بستے ہیں میں گیا جگہ جگہ گیا ہر جگہ پہنچا لیکن پانی کا کوئی سورس نہیں نظر آیا کیونکہ پائپیں تو لوگ مانگتے ہیں مگر میں ان کو بولتا ہوں کہ یہ پائپ کس کام کی ہے جب پانی نہیں ہے ٹینکیاں لوگ مانگتے ہیں تو کس کام کی وہ ٹینکی ہے کس کام کی وہ پائپ ہے اگر پانی کا سورس ہی نہیں ہے میں پہلے ڈیپارٹمنٹ کو کہنا چاہوں گا کہ پانی کے سورس کا بندوبست کیجئے اور اس گریب جنتہ کو پانی پہنچانے کے کوشش کیجئے تو فیلال انہوں نے پانی کے حوالے سے بات کی ہے اور دیگر جتنے بھی مسائل ہیں یہاں پہ کیونکہ اگر دیکھا جائے پانی کے حوالے سے بھی بہت زیادہ خستہ حالت اگر دیکھا جائے اس وقت سیٹی کی بات کی جائے ڈوڈا کی وہاں پہ پانی کافی گندہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ کافی زیادہ بیمار بھی ہو رہے ہیں اور پانی میں کافی ساری بیماریاں فیل رہی ہیں تو اسی طرح دیکھتے رہیے شوہم چانل ڈوڈا اپنے مزبان ادریس پلائی کو دیجئے اجازت مزید پیشش کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ